ہائے گائز ویلکم ٹو دا چینل کونسپ کلیٹی آج کا ویڈیو ہمارا اسیسی کلاس نائن بائیو کا لیونگ نون لیونگ اور ڈیٹ کے اوپر ہے اگر آپ نے سارے پرانے چپٹرز نہیں دیکھیں تو وہ بھی دیکھ لیجئے اسیسی کلاس نائن بائیولوجی کی ہماری پلیلسٹ ہے اسی نام سے ہے آپ سرچ کریں اور سارے چپٹرز بائیو کے آرام سے دیکھئے پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے ویڈیوز آپ کو دکھائی دیں کیونکہ سارے ویڈیوز آپ کو دکھائی نہیں دیں گے جب تک آپ میمبر نہیں بنو گے تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کو سارے ویڈیوز دکھائی دیں تو اس کے لئے آپ کو میمبرشپ جوائن کرنی پڑے گی میمبرشپ کیسے جوائن کرنی ہے نیچے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے اس لنک کو دبائیں اور سمجھیں کیسے میمبرشپ جوائن کرنی ہے ہم لوگ concept clarity ہمارا انسٹاگرام پہ بھی ہے اور ہم facebook پہ بھی as a group موجود ہیں یہاں پہ ہم سب جڑ سکتے ہیں latest updates کے لئے چلیے start کرتے ہیں living, non-living اور dead chapter کے بارے میں ہم اپنے آس پاس تین طرح کی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں ایک ہوتی ہے living جس میں life ہے ایک ہوتی ہے non-living ٹھیک ہے اور ایک ہوتی ہے dead یہ تین طرح کی چیزیں ہیں تو اب اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے مطلب کیسے ایک ایک چیز کے بارے میں ہم تھوڑا سا وہ کریں گے دیکھو living کیا ہے جس میں ایک life ہے ٹھیک ہے جس بھی چیز میں life ہوگی وہ living ہے اب life کیا ہوتی ہے یہ ابھی 100% کوئی define نہیں کر پایا کہ life کیا ہوتی ہے کس کو ہم life کہتے ہیں ابھی 100% کوئی define نہیں کر پایا بٹ ہمارے پاس کچھ characteristics ہیں جس سے ہم define کرتے ہیں کہ یہ چیز living ہے اور یہ چیز non-living ہے ٹھیک ہے living میں کیا آتا ہے جیسے کی ہم لوگ سب living میں آتے ہیں humans plants animals ہم لوگ کیا ہیں ہم سب living میں آتے ہیں ہمارے کچھ ایسے characteristics ہیں جو non-living میں نہیں ہیں وہ characteristics کیا ہیں یہ بھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے ٹھیک ہے اب dead کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے dead وہ ہوتا ہے پہلے ہم پھر بعد نام non-living دیکھیں dead وہ ہوتا ہے وہ چیز جو کبھی living تھی لیکن آج کے ٹائم پہ کیا ہے وہ dead ہو چکی ہے جیسے کی dead body بھی dead category میں آئے گی یا پھر مان لیجے آپ کی bone آپ کی bone اگر نکال لی جائے یا fossil سمجھتے ہو آپ fossils ہوتے ہیں آپ کبھی جاؤ گئے کسی museum میں یا کہیں پہ جہاں پہ research ہوتی ہے آپ کو ہڈیاں دکھائی دیں گی کسی جانور کی ہڈیاں نکالی ہوتی ہے یا کسی پرانے archaeological survey جب زمین میں خدا ہی کرتا ہے تو وہاں سے ہڈی بھار نکالتے ہیں تو ہڈیاں کیا ہے وہ پرانی جو ہڈیاں ملتی ہیں خدا ہی میں وہ ہڈیاں کیا ہے وہ dead ہے کبھی زندہ تھی لیکن آج کی dead میں dead ہو چکی ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا یا پھر آپ کو کوئی leather ملتا ہے leather کی jacket پہنتے ہو leather leather بھی dead ہے ایک طریقے سے کیا ہے وہ leather کبھی ایک جانور کی skin تھا لیکن آج کی dead میں کیا ہے dead ہو چکا ہے تو یہ آتا ہے dead میں جس میں lifeless ہے کبھی اس چیز میں life تھی لیکن آج وہ چیز dead ہو چکی ہے سمجھ گئے non-living میں کیا ہے non-living میں سب چیزیں آرہی ہیں ایسے کی stone ہے پانی ہے ٹھیک ہے soil ہے ٹھیک ہے تو stone ہو گیا water ہو گیا soil ہو گیا sun ہو گیا moon ہو گیا یہ سب non-living ہی ہے ٹھیک ہے plastic ہے tv ہے computer ہے یہ سب non-living میں آتا ہے یہ آپ سب اچھے سا جانتے ہیں اب ہم تھوڑی سم properties پڑھیں گے کہ ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ چیز living ہے اور یہ چیز non-living ہے تو کچھ living چیزوں کی کچھ properties ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں کچھ properties ہوتی ہیں ہم ان کے بارے میں detail میں پڑھیں گے پہلی property کیا ہے living چیز کی جس سے ہم define کرتے ہیں کہ یہ living ہے پہلی property ہے اس کی definite shape and size living چیزوں کا ایک definite shape and size ہے دیکھو جیسے کی ہاتھی ہے اب ہاتھی کا ایک shape ہے ایک size ہے share ہے share کا ایک shape ہے ایک size ہے کوئی بھی plant ہوتا ہے people کا پیڑ ہے اس کا ایک shape ایک size ہے آپ ہو آپ کا ایک shape ایک size ہے تو living چیزوں کا کیا ہوتا ہے ایک definite shape ہوتا ہے اور ایک definite size ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہوتا ہے organization organization کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ کی body میں بہت سارے organs ہیں یہ آپس میں ایک organization کی طرح کام کرتے ہیں جیسے school کیا ہے school بھی ایک organization ہے آپ کا principal ہے آپ کی teachers ہیں آپ کے اور وہاں پہ staff ہوتے ہیں peon ہوتا ہے maid ہوتے ہیں تو یہ آپس میں organization کی طرح کام کرتے ہیں school میں ایسے ہی آپ کی body کیا ہے آپ کی body میں دیکھو organs ہیں heart ہے kidney ہے lungs ہیں brain ہے تو سارے organs آپس میں ان کے اندر کیا ہے ایک system ہے ٹھیک ہے ایک synchronicity ہے آپس میں ایک tuning ہے سارے organs کی ایسا نہیں کہ brain الگ کام کر رہا ہے heart الگ کام کر رہا ہے heart کا من کر رہا ہے کہ میں brain کے ساتھ کام نہیں کروں گا heart اور brain کی رڑائی ہو گئی آپس میں ٹھیک ہے kidney اور liver آپس میں لڑ لی ہے ایسا نہیں ہوتا ایک system چلتا ہے پوری body کے اندر سارے organs ایک طریقے سے کام کرتے ہیں تو اس لیے کیا ہے ایک organized system ہے ٹھیک ہے co-ordinated working ہے سارے organs کی اس کو ہم بولتے ہیں organization پھر ہوتا ہے cellular level پہ کام ہوتا ہے cellular organization یہ کیا چیز ہے آپ کی body کس سے بنی ہے cells جو بھی living چیز چاہے جانور چاہے plants سب میں کیا cells ہیں تو cells آپس میں ہم لوگوں کی body کا جو organization ہے trillions of cells ہیں ہماری body میں کتنے cells ہیں trillions of cells ہیں cells کی organization ہے ہم سب کی body ٹھیک ہے یہ ہو گیا growth and repair آپ نے بچے ہوتی ہم starting میں دھیمین میں بڑے ہوتی ہیں تمہارے میں growth ہوتی ہے repair مطلب جیسے آپ کی huddy ٹوڑ جائے تو huddy آپ کی واپس جوڑ جائے گی تو یہ کیا ہے یہ آپ کی growth اور repair ہے یہ دھیان لکھنا ضروری ہے اب تھوڑا سا چیز اور دھیان لکھو human beings میں living چیزوں کی بات living چیزوں میں جو growth ہوتی ہے وہ internal ہوتی ہے کیا ہوتی ہے وہ internal growth ہوتی ہے اب مانو کوئی non living چیز ہے جیسے کہ mountain ہے پہاڑ ہے دھیان دھیان کیا ہو سکتا ہے پہاڑ کا size بڑھ جائے پہاڑ کا size کیسے بڑھے گا مانو soil آتی ہے soil پہاڑ کے اوبر جمتی جائے جمتی جائے دھیان دھیان پہاڑ کا size بڑھتا آسے کل کو یہاں پہ بہت تیز تفان آجائے پانی کیا ہوتا پانی یہاں مٹی کو بھاگے لے گیا تو کیا ہوگا واپس یہ پہاڑ چھوٹا ہو جائے گا لیکن human means میں ایسا نہیں ہے تو اپنے اپنا من کیا واپس چھوٹے بن جاؤ ایسا نہیں کر سکتے آپ تو آپ چھوٹے نہیں ہو پاؤ گئے واپس آپ 5 سال کے نہیں بن سکتے جب آپ 20 سال کے ہو تو واپس 5 سال کے نہیں بن سکتے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی کیا ہے بہت ہی زیادہ important difference ہے یہ difference آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک اور اس میں جو mainly growth ہوتی ہے وہ cells کی help سے ہوتی ہے living چیزوں میں growth ہوتی ہے cells کے addition سے ہو رہی ہے cells بڑھتے جاتے ہیں cells divide اور بڑھتے ہیں but ایسا اس میں نہیں ہے پہاڑ میں کوئی cell نہیں بڑھ رہے سمجھ لیو نا اس میں تو soil لگ رہا اس لئے بڑا ہو گیا soil ہٹ جا گا تو چھوٹا ہو جا گا تو یہ difference سمجھنے کی ضرورت ہے 3 4 point اس میں کافی important ہے پہلا growth internal living beans میں اور cells کی help سے ہوتی ہے اور growth اس میں reverse نہیں ہو سکتی living میں تو کچھ ہے اور زیادہ تر اس میں growth ہوتی ہے ہم بولیں گے تو different part of body ہوتی ہے ہر body part میں different ہے دیکھو اس میں کیا ہے دیکھو سمجھو جسے آپ کا ضرور نہیں ہے جس تیجی سے ہاتھ بڑھے گا برین بھڑھ جائے گا جس طریقے سے آپ کی height بڑھے گی ضرور ہی نہیں ہے لیور کا size بھڑھ جائے گا جگہ پہ الگ growth ہوتی ہے living beans میں یہاں پہ ایسا نہیں ہے mountain میں یہ ایک ساتھ بھڑھ رہا ہے پورا اگر soil لگے گا تو بھڑھتا جاگا ایسا نہیں ہے یہاں الگ بھڑھ گیا ایسے ہو گیا تو ایک طریقے سے بہت تک دیکھ ہو گیا تو living beans میں جو growth ہوتی ہے different part میں اور growth non living میں continuous ہوتی ہے اس میں ایسا کوئی بہت الگ نہیں ہے کئی parts ہیں organs ہیں ٹھیک ہے تو چار پانچ points ہیں یہ important ہے اس کا difference پوچھا جا سکتا ہے growth میں ڈیفرنس کیا ہے living میں اور non living میں یہ بہت important ڈیفرنس سے آ سکتا ہے تو اس کو ایک بار دھیان سے پڑھ لیجیے گا دوبارہ سن لیجیے گا جو ریٹس ٹھیک ہے پھر ہوتا ہے living bean میں spontaneous moment spontaneous moment کیا ہے ٹھیک ہے جنرلی دیکھو کیا ہوتا ہے ہم اپنے ایساپ سے move کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اگر ہمیں living beans جیسے کوئی آپ کے پیچھے شیر پڑ جائے تو آپ بھاگ ہوگے یا پھر شیر کسی حیرن کے پیچھے پڑ جائے تو حیرن بھی living ہے حیرن بھاگ تو آپ دیکھو گے جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو living means کیا ہوتے ہیں اپنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں چاہے وہ دینجر سے بچنے کے لیے جائیں یا کھانا خوزنے کے لیے جائیں یا کسی بھی وجہ سے جائیں تو کئی نہ کئی آپ کو ایک movement دکھا ہی دے گا تو movement ہوتا ہے اور ضرور نہیں ہے جب ہم چلیں گے تب movement ہوگا آپ پورے later رہوں میں move نہیں کر رہا تو کیا میں living نہیں ہوں نہیں آپ تب بھی living ہو آپ پورے دن later آگ بلکل بھی نہیں ہلوگے تب بھی آپ body میں movement ہو رہا ہے blood move کر رہا ہے heart to چلی رہا ہے organs تو اپنا کام کر رہے ہیں organs تو نہیں کر گے تو بھی movement ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ non living میں نہیں ہوتا ہے living میں ہی ہوتا ہے آپ breathing پہ اور animals پہ تو یہ ہے ایک اور characteristics ٹھیک ہے چھٹوہ تھا ساتھ کیا ہے آپ respiration respiration آپ کو پتہ یہ living means میں ہوتا ہے cell کے level پہ ہوتا ہے آپ بات معلوم ہے جہاں oxygen کی help سے کیا ہوتا ہے جو آپ جو glucose لیتے ہو وہ energy release کرتا ہے cell کے level پہ کچھ reactions ہوتے ہیں جس جو آپ جو آپ نے glucose لیا ہے وہ body کے لیے usable form میں energy میں convert ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں respiration تو یہ سب چیزیں میں نے بہت اچھے سا experiment کری ہوئی ہیں میرے اور respiration والا chapter دیکھ لینا بائیو آپ کو دھنگ سونج میں آ جا گا body سے waste material نکل لنے کا جو پورا process سے excretion بولتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور بھی important ہوتی ہے یہ دیکھ لو metabolism اب metabolism کیا ہوتا ہے metabolism میں تین چیزیں آتی ہیں metabolism میں آتا ہے food intake جو آپ نے کھانا کھایا ہے اب یہ کھانا کھائی ہوگے تو کھانا جائے گا cell level پہ respiration ہوتا ہے کھانا آپ نے کھا لیا اس کھانے سے energy بھی آنی چاہی ہے body کو ٹھیک ہے تو اس کھانے سے energy ملتی ہے body go liberation of energy یہ ہوگیا دوسرا step کھانا آپ نے کھایا کھانے سے energy نکالی اب جب energy لے جو waste product ہے excretion میں تو یہ جب تین چیزیں مل جاتی ہیں کھانا کھایا کھانے سے energy نکالی اور waste excret ہو گیا تو یہ جب تین چیزیں مل جاتی ہیں اسے ہم بولتے metabolism کیا بولتے ہیں اسے ہم بولتے metabolism ٹھیک ہے تو یہ ایک اس کی definition ہے دوسری ایک اس کی ایک اور آپ بول سکتے ہیں ایک اور definition ہوتی ہے metabolism کی metabolism کیا ہوتا ہے پہلا تو یہ ہو گیا جو میں آپ بتایا تین process کا sum ہے دوسرا ہوتا ہے metabolism جتنی بھی body میں آپ chemical reaction ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی body میں جتنے بھی sum total آپ کی body میں جتنے بھی chemical reaction ہو رہے ہیں میں نے بولا نا ہر ایک cell میں جب آپ respiration ہوتا تو chemical reactions ہوتے ہیں دنیا بھر کے energy changes ہوتے ہیں تو جتنے بھی ایک زندہ چیز میں جتنے بھی living organism میں chemical reactions جو ہو رہے ہیں chemical اور energy changes ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کھانا آتا ہے کھانے سے energy نکلتی ہے تو chemical reactions ہوتے ہیں energy changes ہوتے ہیں تو ہر ایک cell پہ ہو رہے ہیں جتنا بھی body میں chemical اور energy changes ہو رہے ہیں ان سب کا total ہوتا ہے اسے بولتے ہیں metabolism کسی living organism جو total हوتا chemical اور energy changes کا اس کو بولتے metabolism 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 بھی دو part میں divide ہوتا ہے metabolism بھی دو part میں divide ہوتا ہے ایک anabolism اور ایک ketabolism اب یہ کیا ہوتا ہے anabolism ketabolism anabolism مطلب ہوتا کوئی چیز کا جڑنا کیا ہوتا ہے کسی چیز کا جڑنا مان لو آپ کی ہڈی ٹوڑ گئی آپ کی ہڈی ٹوڑ گئی یہ ہڈی ہے آپ ٹوڑ گئی اتنی اسی رہ گئی یہ سب چور چور ہو گئی نکل گئی سارے سیل ٹوڑ گئے divide ہو گئے bones کے تو یہ ہو گیا ketabolism اب ڈاکٹر نے آپ پلستہ چڑھا دیا اور آپ کو بولا دو مہینے bed rest کرو اور دودھ دن کھاؤ دودھ چیزیں grow ہوتی ہیں چیزیں grow ہوتی ketabolism میں ہوتا جہاں پر چیزیں ٹوٹ تھی breakdown ہوتی ہیں ٹھیک یہ ہوتا ہے ایک طریقے سے building up چیزوں کا ملنا میں نے اس سے یاد اکھنا ہڈی تھی ہڈی کی سیل ہڈی تھی ہڈی ٹوٹ کے جب 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 کیلشیم یہاں پہ ہڈی پہ لگ گیا ہڈی کیلشیم سے بنتی ہیں کیلشیم سے مل کے جب ہڈی بھڑی ہو گئی build up ہو گئی تو anabolism ہو گیا یہاں پہ شروع میں کیا ھڈی جیسے کی مال لو آپ current لگ جائے تو current لگ گئے تو آپ sensitive ہو آپ سونج میں آتا pain ہو رہا ہے یا آپ ہاتھ آگ پہ رگ دیا جا تو ہاتھ پہ آگر آگ پہ رکھو گے تو ہیٹ لگے گی گرمی گی ٹھیک ہے یا اگر دم سے تیز noise میں اگر سے کان بند کر لی تو کیا کر رہے ہو آپ چیز جیسے external environment میں کچھ ہو رہا تو آپ respond کر رہے ہوں sensitivity ہے non living چیزوں میں نہیں ہوتی sensitivity پاڑ کے پاس جا کے آپ کتنی بیٹیز گانے بجاؤگے ایسا نہیں پاڑ کان بند کر لے سمجھ گئے یہ sensitivity ہے پھر ہوتا ہے internal conditions کو maintain رکھنا اس کو homeostratus بھی بولتے ہیں مطلب کیا ہے اس کا homeostratus کیا ہے آپ کی body temperature کتنا ہوتا 37 degree centigrade اب ہی مان لو میں آپ کو ایک برف والے پانی میں چھوڑ دوں آگے مان لو آپ body temperature 35 body کیا کرے جیسی temperature کم ہونا شروع 34 ہو گیا دھی دھی body کیا کرے گی 34 37 پہ لانے کی اب کیسے لائے شیور ہوتا جائے آپ کاپ ہوگے کاپ نے سے کیا ہوتا ہے muscles اگ دم steady سے move کرتی ہیں جب آپ shiver کرتے ہو نا کپ تے ہو تو کیا ہوتا ہے muscles ایک طریقے سے vibrate کر رہی ہیں muscles move کرتی ہیں اس سے ہیٹ پیدا ہوگی ہیٹ پیدا ہوگی تو کیا ہوگا واپس temperature بھڑے گا body کیا کر رہی ہے body اس پر لانے کی کوشش کر رہی ہے internal temperature maintain کر رہی ہے اب ایک case اور لے مان لے بہت گرمی میں لے جاؤ دھوپ کر گی تو کیسے لائے گی واپس جب temperature بھڑھ رہا تو واپس کیسے آئے temperature 37 پہ پسین آنا start ہو جائے پسین آئے گا body temperature کم ہو جائے جب پسین آئے گا body heat بھار پھیکتی ہے body اس ہی پر آنے کوشش کر رہی جو body آپ internal condition ہے اسے maintain کرنے ہی کوشش کر رہی ہے اسے کیا بولتے homeo status body کی internal condition normal state کی normal state ہوتی body اس کو maintain کرنے کوشش کرتی ہے اس کو ہم بولتے homeo status سمجھ آگیا پھر reproduction ہی آپ کو پتا ہی reproduction ہوتا ہے reproduction ہوتا ہی living beans میں ٹھیک ہے اب asexual بھی ہو سکتا ہے اور sexual بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے sexual بھی ہو سکتا ہے اور asexual بھی ہو سکتا ہے یہ بھی دھیان رکھنا ضرور نہیں کہ sexual ہی ہوگا living beans میں asexual بھی ہو سکتا ہے جیسے یہ مان لیجئے ہم amoeba ہے تو amoeba کیا کرتا ہے اس طریقے سے divide کرتا ہے اس کو ضرور نہیں ہے کہ male female ہو سکتا ہے یہ آگے جا کے ایسے divide ہو جاتا ہے یہ ایسے کر کے یہ ہو جائے گا پھر یہ دو میں divide ہو جائے سیل ڈیویزن ہو گیا کیا ہو گیا یہ سیل ڈیویزن سے ہو گیا یہ amoeba ہے amoeba کیسے ہو گیا سیل ڈیویزن ہو گیا اس میں male female کی ضرورت نہیں بڑی ہے تو یہ کیسا وہ ہے asexual ہے تو living beans میں asexual reproduction بھی ہوتا ہے اور sexual بھی ہوتا ہے ضرور یہ مس سمجھ لینا ki living beans میں خالی sexual ہوتا ہے living beans میں asexual reproduction بھی ہوتا ہے جیسے میں نے بھی بتایا amoeba کے case میں ایسی yeast کے قسم ہوتا ہے yeast کے قسم کی ہوتا ہے bud بن جاتا یہاں پہ بڑ بنتے جاتے ہیں تو yeast کے قسم میں کیا ہوتا ہے budding ہوتی ہے yeast کے قسم میں پڑھا ہوتا ہے yeast چپٹر دیکھ لینا بیکٹیریا فنگائی پڑھو گے تو اس میں آپ کو دیخوا ہوتا ہے یہ ایک ہوتا ہے یہ 12 پوئنٹ ہے evolution جیسے human means کس سے evolved ہیں ape like species سے اب ہم دکھائی دے رہے ہیں ہم لوگ کون ہیں homo sapiens ہیں homo sapiens ہیں لیکن لاکھوں سال پیچھے جاؤ گے نا لاکھوں سال پیچھے دھائی لاکھ سال پیچھے 5 لاکھ سال پیچھے 10 لاکھ سال پیچھے تو ایسے ہم ape like کچھ creatures تھے تھے تھوڑا سے chimpanzee type تھے تو ہم chimpanzee type creatures تھے اس ہمارا evolution ہوئا ہے دھیویں 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 ape creatures تھے دھیویں دھیویں بن گئے homo sapiens بن گئے یہاں تک پہنچ گئے تو کیا ہو گیا evolution ہو گیا تو evolution بھی کس میں ہوتا ہے future generations میں evolution ہوتا ہے human beings میں ہوتا living beings ہوتا سب میں ہوتا ہے سنی خیلی human beings میں ہوتا ہے جتنے living چیزیں ہیں چاہے جانور چاہے plants ہوں چاہے humans ہوں سب کے اندر evolution ہوتا ہے جیسے جیسے آگے generations چلتی ہیں لاکھوں سال بعد ہزار سال بہت لمبے ٹائپ گئی ہے recorded 122 years یہ ایک women تھی اس کی maximum life دیکھی گئی ہے ابھی تک جو سب سے زیادہ maximum life ایک کسی انسان کی دیکھی گئی ہے تو 122 سال دیکھی گئی ایک women کی life ہے ٹھیک ہے ہماری اپنی humans کی life ہے اگر آپ دیکھو گے ایک انسان 80 سال کے اسپا زیتا ہے انڈیا میں تو average life سپین تھوڑا کام ہے انڈیا میں 68 70 years ہے لیکن اگر ہم world average دیکھیں گے تو develop nations میں زیادہ ہے اگر اگر 80 85 سال جی لیتا ہے اتنی life سپین ہے انسان کی 80 85 70 سال اپنی ایک life ہے ایک سپین ہے بس فرق یہ ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے organ donation organ donation کیا ہوتا ہے جیسے آپ مر گئے ہو ٹھیک ہے لیکن کچھ time تک کے لیے آپ organs زندہ رہتے ہیں آسان نہیں کہ آپ مرے ہوئے ہو ایک دم سے سارے organs ایک دم سے ہوتا ہے صرف hospital میں ہوتا ہے اور صرف کچھ گھنٹوں کا time ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ 10 دن مار لے کے جا رہے ہو dead body کو اور آپ کا organ donate کر لو تب نہیں ہو پائے گا ٹھیک جیسے ہی میں آپ کو بول ہوں computer ہے computer ایک طریقے سے analytical skills ہیں computer کچھ دباتے calculate کر کے دے جیتا ہے artificial intelligence ہے artificial intelligence آپ دیکھو گے بہت ہی زبردست چیز ہے بہت ہی زبردست چیز تو artificial intelligence بھی کیا کر رہا ہے لگتا living جیسا ہے اب آپ کے پاس time ہو youtube کرنا sophia کو لگتا بلکل انسان کی طرح یہ لیکن ہے کیا ایک computer ہے ایک computer ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کیا ہو رہا ہے اب آنے والے time میں ایسی ایسی چیزیں بن کے آرہی ہے جو لگتی بلکل انسان جیسی ہیں کام بھی ویسی کرتی ہیں لیکن ان میں life نہیں ہے تو یہ دیکھو اب اپنے آپ میں بڑا ہی زبردست ایک ہے revolution آلے والے time میں ٹھیک ہے اور دیکھو ایک تھوڑا لوگوں question رہتا ہے دماغ میں یہ جو hen کا egg living ہے کی non living ہے hen کا white part ہے hen میں دو part ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ white part hand under ہوگے نا hand can under white ہوتا ہے under yellow part ہوتا اس کو yoke بولتے ہیں تو yoke hot o living ہے living ہے اور یہ جو بھار والا part ہے یہ egg white non living ہے ٹھیک ہے اور جب اس والے part کو کوئی fertilization ہوگا کوئی male پہ جب sperm enter کرے گا hen کا جب male کا enter کرے گا sperm یہ fertilize ہوگا تو young one پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو fertilize eggs سے ہی اس طرح سے آپ وہ نکال سکتے ہو کیا کہتے وہ food کے اس میں سے ایک دوسرا chicken نکلے گا ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تم نکلے گا جب eggs کو proper condition ملی ہے incubated ہوں گے وہ ایسا نہیں نکل جائے کہ fertilize ہوا اور بھار ایک chicken آ جائے گا وہ ان under fertilize eggs میں تب جب ایک temperature maintain کیا جاتا جب ایک proper condition maintain کی جاتی ہے تو under جو egg اگر fertilize ہو رہا ہے تو اس میں سے chicken تب ہی نکلتا ہے جب وہ egg proper incubated ہے کیا ہے fertilize egg میں سے chicken تب ہی نکلے گا جب وہ proper incubated ہے incubated مطلب اس کو proper conditions دی گئی ہیں کچھ temperature ہوتا ہے کچھ internal temperature maintain کرنا پڑتا ہے تب ہی وہ chicken میں نکل کے آئے گا تو یہ تھوڑا extra information ہے اس پہ کوئی question version ضرور نہیں آئے لیکن تھوڑا سب پتا بس اتنا ضرور ہی ہن کا white part non living ہے اندر والا یوگ جو ہوتا ہے وہ living ہوتا ہے اچھا ایک بات اور بھی ہے جیسے کہ اس میں کیس ہوا تھا جہاں پہ lady کیا ہوا تھی lady pregnant ہو تھی اپنے husband سے جس کی death ہو چکی تھی اب مطلب کیسے husband کی تھا وہ preserve کر لیا گیا husband کا sperm جو ہوتا ہے وہ preserve کر لیا گیا ٹھیک ہے تو مطلب store کر لیا گیا preserve لیا گیا proper lab کے اندر پھر اس sperm کو use کر کے اس lady کو conceive کروا دیا گیا اور پھر lady پیغننٹ ہوئی husband کی death کے بعد اس sperm نکال دیا گیا اور باد میں sperm کو use کر اس lady کو conceive کر آگر پیغننٹ کروا دیا گیا یہ US میں ہو تھا تو اس طرح سے بھی ہو سکتا اگر ہم sperm ایک right time پہ dead انسان کا preserve کر لیں تو اس سے بھی female pregnant ہو سکتی ہے تو guys یہ تھا آج کا پورا chapter آپ کا ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو